حضور نے خطبہ کتے ہوتے دیتا بھائی؟ اور تم اور بھائی بج میں چو آواز دیو؟ اور تم اور جلے وہ کس چیز ہوتے سوار ہو کے دیتا ہے میں سوال کرنا اے ناویے میں نہیں بتا اور حضور نے اٹھنی ہوتے سوار ہو کے خطبہ دیتا گیڑی جگہ دیتا جلو بھائی عرفہ میں دیتا جیتے آج ہی جاگے ٹھہرنے لو جی او بھائی تو اسی کتنے علماء ہو خدا واستے لبائق آرے ہو اپنے اے نا کارکونہ دی تربیت کرو اے ناویے میں حضور دیتا اس کو ہسنا پڑھاؤ اے ناویے حضور دیتا جنگہ پڑھاؤ اے ناویے میں صاحب دیتا جنگہ پڑھاؤ اے ناویے میں اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے اے ناویے میں دے بھی انہیں جو پتا حضور نے خطبہ کتے دیتا او شیرو اے کس پر کرتے عرفتِ میدان ہی دیتا حضور نے تیڑے سانک دیتا اور دس زل آجنوں دیتا دس ہجریں نوں دیتا ناؤ زل آجنوں ناؤ زل آجنوں حضور نے دیتا دس ہجریں نوں دیتا حضور نے فرمایا اس کے بعد میری تمہاری مناقات نہیں ہونی ایسا رسوڑوں ایک خطبہ جڑھانا جنہاں ریاست مدینہ دی گالے کر رہے ہیں جس نے حضور دی عزت دی گال کر رہے ہیں اس نے خطبہ پڑھتا ہوتھے جا کے تم کام ہوتے ہو دنیا کے علاق بتانے والے ہمیں رسول اللہ فرما گیا دنیا کے ساتھ کیسے رہنا ہے جنہاں ابو خاتم النبیین میں پڑھنا تھا انہیں خاتم النبیین معبود بھی ترجمہ نہیں کرتے ساڑھی کاموانی بڑی باتیں کرتا ہے یہ جو پتری کیڑی ریاست مدینہ دی گال کرنا جو مدینہ منورہ اس تو مراد ہے پھر ایک گال بھی میں ایک تک نہیں کی تھی مدینہ منورہ دی ریاست جو کچھ ہویا پتری اس کی کھیڑی ریاست مدینہ انہوں پتری کنے اس پڑ میں سے بندہ تھوڑا ہوئی موقت کا جناب ہو حکمران بن جاتا ہے جیڑا بندہ کرکڑ کھیٹے ہو دے ہوندہ سو جانگلہ موقع ہے جی کرکڑ کھیٹار دا موقع ہے نہیں نہیں اسے آپس دکال دے جی بلے پکڑا تشمیر فتح ہوتا ساری سہرے بلے ناپلے کرکڑ جناب روڈ ہوتی کرکڑ کاروی جی کرکڑ کہیں کیوں جانے کشمیر فتح ہوتا ہے کشمیر فتح پلے آنا نہیں ہونا کشمیر فتح ہوتا ہے تنوار کشمیر فتح ہوتا ہے شاہین بھی ضحنا عبدالی نال فتحines حدس نال فتح ابابین نال فتح fé وراد خورت انت کونس کرے جناب ایٹم پم کڑھ کے باہر کونس کرے جناب کوئی دانا نارہ لابندے آسن حلی simplicity تو خورتہ ہوتہ کراچی بھی میچ میں چاہنا ہوں بھی پاکستان زائر پاکستان جو جا اندر تھا مزاج ہوئے گند پھر ہوئی باہر آنے تو میں میچ ہی کھٹے نا تو تروار چلائی ہوگی تا کھٹوں دا تو تروار چلائی ہوگی تا حکم دے دیرنسی ہاں تسی شاہیر باہر واقعی رکھ دیرنسی ہاں جی قدیبی اجلیسی ہونا کھڑیاں جناب آپ ہر کہہ دیں نا ہماری براد کشمیر سے یہ کشمیر ہے ایک اجلیسی بڑی براد ہے تشاہیر آپ تسی انہوں کہہ دے رہے ہو تکال کوئی یہ تھے آج ہم ہوتی جو تو زکڑا ہے ہماری براد پاکستان ہے آج اٹھو ایک دفاع دی جنگ حضور نے لڑی اے عزوہ خندق باقی حضور کسی نہیں جنگ نہیں حضور نے دفاع جنگو حضور نے فرمایا تُو نے کہ آنا ہے میں آ رہا بارہ سو میر دسفر کر یہ حضور تبوک تشریف لے گئے بارہ سو میر دسفر کر صحابہ پر تو پانی بھی موکیا اٹھ زبا کرتے ہو جنہی ہے جو کٹ کے صحابہ پانی بھیتا ایک صحابیلی بھی نہیں کیا حضور پانی نہیں لگتا تُسی ساں جنگ کرانے آ رہے ہو کہ میں نے وہ سارا سکوہ یاد ہے نزوہ تبوک والا وہ کسی موکر میں تو سنا دے ہوں گا وہ مہنجے پڑھتا جو میں منزل پڑھتا بڑا جب پڑھتے ہو میں تُسی آنے کال کر میں شاید یاد پولنے ایسا میں گلیں کرنا